بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرسٹری کی فیزکس چپٹر نمبر تھری اور اس کا ہمارے پاس آج ہے پارٹ نمبر تھری ٹھیک ہے جی ہم نے پارٹ دو کر لی ہیں یعنی کہ ایک تو ہم نے پروجیکٹائل والی بات کر لی تھی اور دوسری بات ہم نے کیسز والا کام کر لی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک بات ذرا ڈسکس کر لیں وہ یہ کہ فیزکس کی نائن کلاس کی بک اور فیزکس کی فرسٹری کی بک اور سیکنڈ ریٹی بک کافی چینجنگ کا کہا جا رہا ہے نائن کلاس کی جو بک چینج ہوئی ہے وہ جسٹ بک کو چینج کیا ہے ایک طریقہ سے یہ کہہ رہا ہے بلیک این وائٹ بک کو کلپون کر دیا ہے ٹھیک ہے کونٹینٹ اس کا نائنٹی سے نائنٹی وائٹ پرشنٹ سیم ہے اس میں چینجنگ نہیں آئی اس سے پریشان نہ ہو پہلی بات دوسری بات فرسٹیر میں کہا جا رہا ہے کہ فورٹین چپٹرز کر دی ہیں سیکنڈ ڈین او فورٹین چپٹرز کر دی ہیں فیزکس کے ٹھیک ہے لیکن میری خود جو جو کچھ فیزکس کے جو مینڈ ٹیچرز ہیں کر آنچی میں ان سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے سر ایسی بات بالکل ہے لیکن ابھی تک بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈگیشن کی طرف سے کوئی اوفیشل نوٹیفیکیشن نہیں آیا تو جب تک اوفیشل نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا ہم نے اسی والی بک سے کام کرنا ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ اوفیشل نوٹیفیکیشن اس سال آئے گا یا اگلے سال آئے گا ہاں یہ چیز پائپ لائنگ میں ضرور ہے کہ یہ کام ہونا ہے لیکن کب ہونا ہے اس بارے میں بھی کسی کو نہیں پتا ٹھیک ہے تو جو ریومرز پھیلے میں اس سے گریز کر کے جو آپ کی فرشن کی پڑھائی چل لی اس پر دھیان دو بس ٹھیک ہے اور اگر بک چینج بھی ہو گئی تو جو تم جو ٹاپکس پڑھو چپٹرز پڑھو ایسا نہیں کہ بلکل اس سے ہٹکے چیز آ جائے گی سیم رین کی چیز ایسا نہیں کہ بلکل ہی تم اے پڑھ رہو اور وہاں پر زیڈ آ جائے یہ نہیں ہو سکتا چیزیں سیمیلر رہتی ہیں یہاں کچھ چینج ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی کلیرے بعد بک سے ریلیٹڈ ایک بات مجھے کرنی تھی تو میں ہم سکتا ایسی میں کر دوں نہ کہ کوئی دوسری ویڈیو بنا آئے گی ٹھیک ہے اچھا اب ایک بھائز آپ کر رہا تھا اپنا ون ٹو بھائی ون ٹو بھی کروا دیں گے پہلے تھری کر لیں تھری کم کیوں تھری کو پکڑا ہے دو چیز ہیں ایک تو میٹرک والی فیزکس سے سیم ہے دوسرا تھوڑا سا لیندی چپٹر یہ تھری اور فور ہم نے کھینچ دیا تو ہماری فیزکس جو کہ دس چپٹر کی وہ تمرد کہ ٹوئنٹی فائی تو تھرٹی پرسنٹ ہو جائے گی یہ دو اتنے مین چپٹر ہیں ٹھیک ہے جی لینئر رومنٹر پڑھنا ہے ہم نے کیا ہے لینئر رومنٹر تم نے دیکھا ہوگا میں جب سے پسٹر پڑھا رہا ہوں چیزوں پر ڈیٹیل میں اگر کوئی دیفنیشن کر رہے ہیں تو ہم ڈیٹیل میں کر رہے ہیں یہی فرق ہے میٹرک اور فرسٹر میں میٹرک میں آپ ٹو در پوائنٹ بات کر دیتے ہو فرسٹر میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتانی پڑھتی آپ کو ٹھیک ہے اچھا the total quantity of motion contained in a body ایک باڈی کے اندر کتنی مویمنٹ ہو رہی ہے اس کے اندر کتنا موشن پایا جا رہا ہے یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے linear momentum یا اس کی core definition جو کہ بہت ساتھ آسان the product of mass and linear velocity of a body ایک باڈی ہے اس کا جو بھی mass ہے اور جو بھی velocity ہے اگر ہم ان دونوں چیزوں کو multiply کروا دیں تو ہمارے پاس linear momentum نکل جائے گی ٹھیک ہو گیا clear ہے بات اب فارمولا کیا نکلے گا اس کا if m is the mass of body یعنی ہم مثال کے طور پر m mass of the body لے رہے اور جو v ہے یعنی velocity کو linear velocity کو v لے دیا ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا then its linear momentum linear momentum کو ہمیشہ p کے sign سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے arrow کیوں لگایا گا اب کیوں رسل جائے گا p کے sign سے represent کرتے ہیں p is given by p is equal to mass اور velocity کا product آگیا ہے arrow کا مطلب یہ ہے کہ یہ basically vector quantity ہے اس لئے arrow لگا دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ آگی بات nature میں اور اس کی ایسا unit ہوتی ہے وہ kg meter per second اور newton second یعنی n dot second ٹھیک ہے جی یہ ہوگیا میرا gama اب دیکھو اس میں آگی ایک دو اور چیز ہیں اس کو دیکھتے اچھا بھئی اب ایک چھوٹی سی ڈیریویشن اس کو دیکھ لو فرسٹ ڈیریویشن آئیں گی فرسٹ ڈیریویشن بہت زیادہ ڈیریویشن اور ساری ڈیریویشن ہم نے دیکھنی اچھا ایک بات کلیر کر دوں اسے شاید کسی نے پوچھا تھا نئی کی پوچھا تبی میں ہوں گے بھی میں آپ کو جتنا کانٹینٹ کرا رہا ہوں فرسٹ ڈیریوشن کا سارا کانٹینٹ کور کرا رہا ہوں میٹرک کا جو بھی ریڈیوشن ٹوپک ہے جو میں چھوڑ دیئے تھے اپنے کانٹینٹ میں میں اس کو انشاءاللہ کور کروا دوں لیکن فرسٹ ڈیریوشن میں اگر ڈیریوشن کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لو فورس ایکٹنگ ہونا باڈی کسی باڈی کے اوپر جو فورس لگ رہی ہے وہ ایک برابر ہے کس کے جو بھی لینئر مومنٹم میں چینجنگ آرہی ہے اس کو پروف کیسے کریں گے کیسے پروف کریں گے کسی باڈی ایک باڈی اس کا ماس ہے ایک اس کی مومنٹ وہ مومنٹ کر رہی ہے اینیشن وی آئی لیٹر فورس ایف ایک فورس ایف ہے جو اس کے اوپر ایکٹ ہوئی ہے باڈی کے اوپر لگی ہے کتنے بہت شورٹ پیر آف ٹائم کے لئے دیلٹا ٹی کا مطلہ بہت اینیشن لینیر مومنٹ کیا ہوتی ہے لینیر مومنٹ کا فرمولا کیا ہوتا ہے پی اینیشن لینیر مومنٹ کا فرمولا کیا ہوگا پی کے ساتھ آئی لگا تو انیشن مومنٹ ہوگئی اس اگر اگر میں بلوں گا فائنل لینیر مومنٹ کو فرمولا کیا ہوتا دیکھو پی چینج لینیر مومنٹ is equal to final لینیر مومنٹ minus initial لینیر مومنٹ یہ چینج کا فرمولا ہوتا چاہے delta t ہو جائے تو delta t is equal to t 2 minus t 1 ہو جاتا ہے but final چیز پہلے آجاتی minus initial چیز بات چیز بات نہیں ہو سی اس کو دیکھو ابھی continue ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیو وہاں تک یہ بات clear تھی اب ہم نے کیا لکھنا ہے according to newton second law motion وہاں شروع کر رہا ہوں newton کے second law کے مطابق f برابر ہوتا ہے m a k یہ نہیں ہو گیا but we know that ہم ایک چیز جانتے ہوں وہ کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے acceleration کا formula ہوتا ہے vf minus vi upon t یہ delta t q use delta t t مطلب ہے بہت چھوٹے time کے لئے بہت short interval of time لئے t کی جگہ پر delta t آ acceleration کی value ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں f کو to m co b c r a ki جگہ پر a ki value کو put کر دوں ہوں یعنی vf minus vi upon t is it clear آگے چلو m vf سے بھی multiply ہوگا m vi سے بھی کیا ہوتی m v f ابھی بیش بات کی ہے وہ برابر ہوتا ہے p f کے final linear momentum کے اور m vi وہ برابر ہوتا ہے p i کے initial linear momentum کے so m v f کی جگہ پر p f minus m vi کی جگہ پر pi upon delta t as it is ٹھیک ہے p f minus pi جو third job lean momentum چار number کا short کا سوال ہے جو کہ آ سکتا ہے اور اکثر اور بیش تک آ جاتا ہے ٹھیک ہے کیلئے آگے جلتے ہیں ایک چھوٹا سا topic اور اس کو دیکھیں تاکہ پھر ہم اندھی ویڈیو کو انڈ کریں چھوٹا بھائی law of conservation of momentum mentoring میں پڑھ بھائی تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ بتا دیں گے تھوڑا سا زیادہ ہے کیا مطلب پہلی بات آئیزولیٹڈ سسٹم کیا ہوتا ہے جہاں پر کوئی بھی ایکسرنل فورس نہ لگے کوئی باہار کی چیز کا عمل دخل نہ اس کوئی آئیزولیٹڈ سسٹم ٹھیک اس کی جو ریل رومینٹم میں وہ ہمیشہ کانسٹرنٹ رہے گی یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دو بالز ہمارے پاس چلو اب اس کو دیکھ دیکھ ایکسپلنیشن میں کیا پوچھنے ہے سمجھنا بات کو دو بات 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 یعنی کہ u1 and u2 respectively when they collide with each other یہ بیچ میں آکے ٹکرائیں ٹھیک ہے ٹکرانے کے بعد جب یہ پھر سے چلنا شروع ہی تو ان کی velocity ہو گئی v1 and v2 ٹھیک ہے بس سمپل سے اتنی سی بات ہے before collision its velocity is u1 and u2 after collision its velocity becomes v1 and v2 کو فرق نہیں بڑھو just u1 اور u2 سے وہ چیز v1 اور v2 ہو گئی یہی بات انہیں کہی بھی کہ total linear momentum جو کہ total momentum نکالو گئے وہ ہمارے پاس isolated system کا ہمیشہ constant ہوتا ہے اب اس کی چھوٹی سی derivation کہلو فرمنا type کہلو وہ دیکھ لو یہاں تک بات ہم نے metric بتائی بھی تھی لیکن اس کے آگے کی بات اب ہم first error بتائیں اس کو دیکھ لو پھر ہماری ویڈیو end ہو رہی آج کی چلو بھائی بس ہم end کی طرف جا رہے ہیں تھوڑے توجہ بنائے رکھو چیز سمجھ میں آ بات کیا اور یہ چیز extra یہ metric میں نہیں تھی بھی اسے first error at the time of collision جب collision ہو رہا تھا تو دو کام ہو رہے تھے پہلا کام کیا تھا body A exert force اور اس force کا نام F12 تم کوئی بھی نام دے سکتے مینے 1 2 دیا تمہاری مرضی F12 on body B یعنی جب collision ہو رہا تھا تو body A اس body B کی اوپر force لگا رہی تھی اس force کا نام تا 1 2 جس کی وجہ سے equal جو کے برابر تھی rate of change of body B کے اس کو لکھیں گے کیسے F12 یہ force لگی رہی تھی اور is equal to M2 V2 minus M2 M2 U2 upon delta D یہ ہے کیا اب دیکھو یہ چیز پیچھے چلتی پہلی momentum سے delta D کو چھوڑ دو short interval of time delta D M2 V2 body B body A force body B B B کو پہلے رکھو body A before collision same kام body A body B B force لگا رہی ہے تو یہ کوئی شریف تو ہے نہیں کہ یہ بھی اس کے پر force نہ لگائے گی ہمیں یہی کہتے ہیں Newton ساحب ہمیں یہی کہتے ہیں according to Newton third lock motion every reaction there equal and opposite reaction تو اس کے اوپر force لگاؤ گی تو یہ تمہارے اوپر force لگائے گا یہی کام اس نے نیچھے کر دیا similarly body B exert force F21 opposite نام دی ہے میں نے 1,2 کا on body A body A which is equal to rate of change of momentum of body A جو چیز تم نے اوپن لگی تھی same نیچھے لگ دو بس 2,1 کر دو اور 2,2 کی جگہ پر 1,1 کر دو M1 B1 minus M1 U1 upon delta T اور اس کے بعد ایک لگ دو کہ newton second of motion both forces are equal but opposite in direction تو F12 is equal to minus F21 تو مگر پہلے topic پہ جاؤو نیوٹن میں نے بتائی بھی بات third law of motion ہے کہ F12 یعنی دون forces equal but opposite in direction دو تھی چلو جی یہ آخری line آگئی مکھیا آگئی کہ میں نے کیا بتائی تھا F12 is equal to minus F21 according to Newton third law of motion میں نے values اتار تھی F12 کی value کیا تھی M2 V2 minus M2 U2 upon delta T is equal to F minus sorry minus F21 تھی تو minus بہار رکھا اور F21 value M1 V1 minus M1 U1 upon delta T delta T to cancel ہو گیا اوپر کی چیز M2 V2 minus M2 U2 اور اس کے اوپر کی minus plus minus M1 V1 اور minus minus plus M1 U1 کے لیے اب یہ minus ہے تو ادھر چلا گیا تو positive ہو گیا اور یہ minus ہے تو ادھر چلا گیا تو positive ہو چاہیے آفٹر کولیجن چیز بات بیانی چاہیے تو یہ چیز اٹھے گی M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2 یعنی کہ total momentum before collision is equal to total momentum after collision یہ چھوٹی چیز تھی جو کہ ہم نے ٹک میں نہیں پڑھی تھی آج ہم نے پڑھ سمجھ لو کوئی مسئلے 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 سکشن پوچھ لینا ٹھیک انشاءاللہ میں ایویلیبن رہا ہوں گا اور کوشش میری یہ کہ ہر دو سے تین دن کے بعد ایک لیکچر اپروڈ کر کے جلد دست جلد پسجر کی فیزکس کو اینڈ میں اپنے بتا رہا ہوں چپٹر جو ہم تھوڑا سا ٹائم کری کرے گا وہ کرے گا ہمارے پاس ایٹ نائن ٹائم ٹھیک جی آپ لوگ اپنے خیال رکھو اجازت چاہتا ہوں ٹھیک اللہ حافظ